بسم اللہ الرحمن الرحیم مرہوم ماں باپ کا کرز ادا نہ کیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ اسلام علیکم ناظرین حضرت امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی حیات میں نیکی کرنے والا ہو لیکن مرنے کے بعد ان کا کرز ادا نہ کرے اور ان کے لئے استغفار نہ کرے تو خدا اس کو آنکھ لکھتا ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص ماں باپ کی زندگی میں آکھ ہوتا ہے کیونکہ اس سے ان کے لئے کوئی نیکی نہیں ہوتی لیکن ان کے مرنے پر ان کا کرز ادا کرتا ہے اور ان کے لئے استغفار کرتا ہے تو خدا اس کو نیکوں میں لکھتا ہے اور حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ کس چیز نے تم میں سے کسی کو ماں باپ سے نیکی کرنے کو منع کیا خواب و زندہ ہو یا مردہ اور وہ نیکی یہ ہے کہ ان کی طرف سے نماز پڑے صدقہ دے حج کرے روزہ رکھے جو کوئی ماں باپ کے ساتھ ایسی نیکی کرے گا تو اللہ اس کو اس نیکی اور صلح رحم کے بدلے میں خیرے کسی رطا کرے گا اسی طرح راوی کہتا ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے بولا میرا باپ بہت بڑا ہو گیا ہے اور کمزور ہے جب قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے تو ہم اسے اٹھاتے ہیں فرمایا کہ اگر ممکن ہو تو یہ کام خود کر نوکروں پر نہ چھوڑ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر اس کے موں میں دے کہ یہ عمل روزے قیامت تیرے لیے سپر ہوگا تو ناظرین امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں ضرور کیجئے گا شکریہ اللہ حافظ